عدالت میں شاہ محمود قریشی صاحب کو اور عمران خان صاحب کو پیش نہیں کیا گیا اور یہ جیل سپریٹینڈنٹ نے آج جج صاحب کو ایک کمیونیکیشن بھیجی ہے جس کو صبح نو بجے کھولا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ہم ان کو کوٹ میں پیش کرنے سے کاسر ہیں کیونکہ ہمیں سیکیورٹی ایجنسی سے کچھ انفرمیشن ریسیب ہوئی ہے کہ لا ان آرڈر سیچویشن ہو سکتی ہے اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کوٹ کو شروع دن سے ہی اوپن پروسیڈنگز کرنی چاہیے تھیں یہ ایک اوپن کوٹ میں تمام ٹرائل چلنا چاہیے تھا جیل پریمیسز کے اندر بہت سپیڈ میں بہت جلد بازی میں ایک ٹرائل کو کنکلوڈ کیا جا رہا تھا چار مہینے کا اس پر ڈائریکشن بھی آ گیا مناسب یہی تھا کہ پہلے ہائی کوٹ کا فیصلہ آ جاتا اسے ہوا یہ کہ تمام ابھی تک کا ایویڈنس جو ریکارڈ ہوا وہ وائیڈ ہو گیا اور دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس میں اثر نو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا حکم دیا ہے دوبارہ چارج فریم ہوگا دوبارہ کاپی سپلائی ہوں گی اور دوبارہ تمام کا تمام ایویڈنس ریکارڈ ہوگا مگر آج سب سے بڑی ڈسپوائنٹمنٹ یہ ہے کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انہوں نے جواب دے دیا ہے کہ وہ آج امران خان صاحب کو جیل میں باوجود عدالت کے آرڈرز کے پیش نہیں کر سکتے میرا خیال ہے دس کالس فور ریزگنیشن آف دی جیل سپریٹینڈنٹ اور جو اسلام آباد کی پولیس ہے جنہوں نے اپنی انیبیلٹی شو کی ہے کہ وہ امران خان صاحب کو آج پیش نہیں کر سکتے تو پھر جاننا یہ ہے کہ یہ ٹرائل آخرکار ہوگا کان جیل میں نہیں ہو سکتا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویجنل بینچ کا حکم ہے اور یہاں یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا یہ جیل سپریٹینڈنٹ صاحب نے آج لکھ کر بھیج دیا ہے کہ ہم یہاں پر بھی جیل ٹرائل یہاں پر بھی کورٹ ٹرائل اوپن پروسیڈنگز ان دی پریزنس آف میڈیا ان دی پریزنس آف لوئیز ان دی پریزنس آف فیملی ریلیٹیوز نہیں ہو سکتا تو جب یہ کیس نہ وہاں چل سکتا ہے نہ یہاں چل سکتا ہے تو یہ کیس کدھر چلے گا پھر کیا جو اس وقت لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے وہ زمانت کے حق دار نہیں ہے کہ یہ ٹرائل آگے چل ہی نہیں سکتا سو میرا یہ خیال ہے کہ آج کا جو ریفیوزل ہے کہ عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا یہ ڈیسو بیڈینس ہے یہ ڈیسو بینگ ڈی آرڈرز کلیر آرڈرز آف ہولڈنگ ان کنڈکٹنگ ان اوپن ٹرائل ان اوپن کورٹ ان جوڈیشل کامپلیکس اسلام آباد آج پہلی دفعہ تمام میڈیا بھی موجود تھا سائفر کی پروسیڈنگز میں اور آج آپ سے بھی بات کر رہے ہیں ہم پور امید تھے کہ آج سے سائفر کا ٹرائل کھلی کورٹ میں ہوگا جہاں سے جہاں ٹرانسپیرنٹ پروسیڈنگز ہوں گی اوپن پروسیڈنگز ہوں گی پبلک کا کانفیڈنس بنتا ہے وقلا کا بنتا ہے مگر اس سائفر کے کیس کو میرا یہ خیال ہے کہ پروسیکیوشن کو سوٹ یہی کرتا تھا کہ جب تک وہ کیس جیل کے اندر چلے گا وہ تب ہی تک چلے گا مجھے لگتا ہے کہ سائفر کا کیس آج کے بعد چل ہی نہیں سکتا کیونکہ نہ وہ ادھر چلے گا نہ وہ ادھر چلے گا تو پھر چلے گا کہاں سوری دیکھیں توہین عدالت کا تو ہم نے عدالت کو اندیہ دیا ہے کہ آپ کو اب یہ ریمیڈی استعمال کرنی چاہیے کہ انہوں نے آپ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا انہوں نے انکار کر دیا ہے اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں انڈائریکلی اور کون کر رہا ہے جیل سپیٹیننٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل جیل میں ہی چلے گا آج ان پر لازم تھا کہ وہ جیسے تیسے بھی سیکیورٹیز کو اپنی سیکیورٹی کو انہانس کرتے سیکیورٹی کو انکریز کرتے سیکیورٹی کو انشور کرتے یہاں لانے کی ذمہ داری سٹیٹ کی ہے یہاں لانے کی ذمہ داری پولیس کی ہے یہاں پر سیٹیزنز کی سیفٹی اور ویل بینگ آئی جی اسلام آباد کی ذمہ داری ہے سو نہ تو اسلام آباد میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو آپ کے نوٹس میں ہو ہمارے نوٹس میں ہو کہ یہاں خدا نہ خواستہ کوئی law and order situation ہے یا کوئی دہشتگردی کا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جس کی روشنی میں آج کے آرڈر کی کوئی justification کسی بھی انگل سے بنتی نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جج صاحب نے جو بھی اندر ٹائم لیا ہے کہ میں اس میں اب مناسب حکم دیتا ہوں دونوں پارٹیز کو سننے کے بعد وہ یقیناً ان کو جیل سپریٹینڈنٹ کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اور آج ہی حکم دینا چاہیے کہ یا عمران خان صاحب کو یہاں پیش کیا جائے یا جنہوں نے یہ خطو کتابت جج صاحب کے ساتھ کی ہے ان کے خلاف strict departmental action ان کے خلاف ہو اور ساتھی ساتھ میں یہ سائیفر کیس جسے ہم قانون میں سائنہ ڈائیڈ جرن کہتے ہیں اور سائنہ ڈائیڈ جرن کر کے جو لوگ اس وقت قید ہیں ان کو فوراں رہائی دینی چاہیے کیونکہ یہ ٹرائل آگے چلتا ہوا آپ نظر نہیں آگا صاحب اگر آج عدالت کسی بنتے کی انجام کی طرف نہیں پہنچی تو کیا آپ عالی عدلیہ کا دروازہ کٹ کٹائیں گے دیکھیں وہ ریمیڈیز ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ جو آج کے سبمیشنز ہیں ان کی روشنی میں جج صاحب یقیناً کوئی سخت آرڈر پاس کریں گے کیونکہ آج ان کے آرڈرز کو ایمپلیمنٹ کرنے سے جیل سپریٹیننٹ نے انکار کیا ہے اور اس نے جو گراؤنڈ دی ہے وہ بہت ہی بے بنیاد سی جواز بنا کے انہوں نے یہ لیٹر جج صاحب کو بھی دیا کہ ہم نہیں پیش کر سکتے تو مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سائیفر کا ٹرائل جب سائیفر کی جہاں سمات ہو رہی ہے جب ان جج صاحب کا حکم آ گیا ہائے کورٹ کے دو ججز کا حکم آ گیا تو اب کس کے حکم کا انتظار ہے کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے کہ یہ ٹرائل وہاں چلنا ہے ان دو آرڈرز کی موجودگی میں کوئی جسٹیفیکیشن کوئی جواز نہیں بنتا تھا کہ آج خان صاحب کو اور شاہم عمود قریشی صاحب کو یہاں پیش نہ کیا جاتا یہ ایک افسوسناک افسوسناک پروسیڈنگز ہیں اور افسوسناک دن ہے کہ آج سینئر عدلیہ کے حکم کو جو ہے وہ اوپنلی فلاوٹ کیا جا رہا ہے اور امپلیمنٹ ان کے کورٹ آرڈرز کو نہیں کیا جا رہا ہے